بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں شیر دھاڑے گا یا تیر چلے گا این اے 133 کا زمنی میدان آج سجے گا نون لیگ کی شاہستہ پرویز اور پیپلز پارٹی کے چودری اسلم گل میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا جیالے اور متوالے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے پرجوش ہیں آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں حکمران جماعت کے امیدوار جنشید اقبال چیما کاغذاتے نامزد کی مسترد ہونے پر سیاسی میٹ سے آؤٹ ہو چکے تمام تیاریاں مکمل سامان پولنگ سٹیشن پہنچا دیا گیا ہے سیاسی پارٹیز کے کارکنان بھی تیار ہیں موٹرز کی رہنمائیں کے لیے کنوپیوں میں دفتر قائم کر دیے گئے اس وقت حلقے میں کیا صورتحال ہے عثمان قادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں عثمان قادم بتائیے گا جی این ایک سو تین تیس کے اندر زمنی انتخابات کے حوالے سے حوالے سے جو تیاریاں ہیں مکمل کر لی جو پولنگ سٹیشن کے اندر پہنچا دیا گیا ہے پولنگ سٹیشن کے باہر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے کیمپس بھی جو ہے نصب کر دیے گئے ہیں ان کے کارکنان بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں ان کے بہت زیادہ جو جوش و جذبہ ان میں پایا جاتا ہے اور جو دونوں پارٹیز ہیں خاص طور پر پاکستان مسلمی لیگنون اور پاکستان پیبلز پارٹی ان کے درمیان میں کانٹے گا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے اور دونوں پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ دید نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جہاں پر الیکشن کی تو ٹوٹل جو ہے گیارہ امیدوار ہیں جو کہ یہاں پر انتخابات کے جو مارک ہے وہ لڑ رہے ہیں چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد ووٹرز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں اس حلقے میں جو آج جو اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کریں گے دو لاکھ چھ ہزار سے زائد یہاں پر خاتین ووٹرز ہیں دو لاکھ تین تیس ہزار سے زائد مرڈ ووٹرز ہیں وہ یہاں پر ووٹ ڈالیں گے دو سو چوون پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جن میں سے اکیس پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا جبکہ ایک سو نینانوے پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جنہیں حساس قرار دیا گیا تمام حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر رینجرز اور پولیس کے حلقار جو ہیں وہ سیکیورٹی کے کام جو ہے وہ انجام دیں گے یا اس وقت جو ہے کارکنان یہیں ابھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کیمپس کے اوپر ان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے انہوں نے بھی اپنی انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور پاکزن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں پارٹیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صبح آج صبح جو ہے وہ میدان وہی ماریں گے لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا صبح آٹھ بجے جو ہے جو انتخابات کا عمل شروع ہوگا جو شام پانچ بجے تک بلا تحتیل جاری رہے گا تو اسمان کیا پیڈکشن سامنے آ رہی ہیں کس پارٹی کا پلڑات ہویا بھاری لگ رہا ہے جی کچھ دن پہلے تک کہ اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری لگ رہا تھا لیکن اس وقت جو یہ مقابلہ ہے یہ کانٹے کا نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی بھی تیاری بہت زیادہ ہے ان کے کارکنان کا جوش و جذبہ بھی بہت زیادہ ہے برپور طریقے سے دونوں پارٹیز کی جانب سے کمپین کی گئی ہے تو اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ کون سی پارٹی جیتے گی لیکن جو ماہرین ہیں جو سیاسی پنڈی تھا ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی جیتا جیت بہت کم مارجن سے ہوگی یہی توقع کی جا رہی ہے بہت کیا عثمان خادم کمپو ہمارے ساتھ تھے اپڈیٹ کر رہے تھے این ایک سو تین تیس کے زیمنی الیکشن کا مارکہ جوڑ آج پڑے گا ہلکے میں گیارہ امیدوار مدے مقابل ہیں مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز مالک اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل کے درمیان اصل مقابلہ ہوگا چار لاکھ شالیس ہزار سے زائد ریجسٹرڈ ووٹرز کے لیے دو سو چوون پولنگ سیشنز قائم کر دیے گئے ہیں مسلم لیگ نون جیت کا تسلسل برکرا رکھے گی یا پیپلز پارٹی اب سیچ کرے گی پیسلے کی گھڑی آن پہنچی ہے این ایک سو تین تیس کے زیمنی الیکشن میں گیارہ امیدوار مدان میں ہے تیریخ انصاف کے آؤٹ ہونے کے بعد اصل مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے تقریباً آٹھ لاکھ نفوس پر مشتمل حلکے میں پریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد ہے دو لاکھ دینتیس ہزار پانچ سو اٹھاون مرد جبکہ دو لاکھ چھ ہزار نو سو ستائیس خواتین ووٹرز ہیں زمنی الیکشن میں دو سو چوون پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں کل آٹھ سو اکتیس پولنگ بوت میں چار سو چھتیس مردوں اور تین سو پچانوے خواتین کے لیے ہیں الیکشن کمیشن میں پولنگ سٹیشنز پر پولیس کے علاوہ رینجز بھی تائنات کرنے کے منظوری دے دی ہے این ایک سو تین تیس کے اہام علاقوں میں موڈل ٹاؤن، ایکسٹینشن، چنگی امر صدھو غلام حسین کالونی، بابر فرید کالونی شامل ہیں مادرے ملد روڈ، ٹیکو روڈ، پینڈی راج پوتا محمدی محلہ، کوٹ لگپت، دلکشا کالونی، موڈن کالونی باہر کالونی، گرین کالونی کے علاقے بھی این ایک سو تین تیس میں آتے ہیں اتفاق فیکٹری، ریس کورس، مولانا شاکرت علی روڈ، ٹاؤنشپ کالیج روڈ، باگڑیاں، گرین ٹاؤن، وفاقی کالونی اور جوہر ٹاؤن کے علاقے بھی این ایک سو تین تیس میں شامل ہیں دوہزار آٹھ سے یہ نشست مسلم لیگ نون کے پاس ہے دوہزار آٹھارہ کی عام انتخابات میں یہاں سے پرویز ملک نے کامیابی سمیٹھی حلقے میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کی شاہستہ پرویز ملک اور پیبلز پارٹی کے اسلم گل کے درمیان ہے دونوں پارٹیوں کی جانب سے بھر پور انتخابی مہم چلائی گئی ہے مسلم لیگ نون جیت کا تسلسل برقرار رکھتی ہے یا پیبلز پارٹی اپسٹ کرتی ہے عوام کا فیصلہ پانچ دسمبر کے شب سامنے آئے گا این ایک سو تین تیس کے زمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل دو ہزار سے زائد پولس افسران اور اہرکار سیکیورٹی پر معمول حلقے میں ایک سو ننانوے پولنگ سٹیشنز حساس اور اکیس پولنگ سٹیشنز حساس ترین پر دیے گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے کیمپ آفیس کا دورہ کیا ڈی سی لاہور کے مطابق مرکزی کنٹرول روم سے انتخابی عمل کی مانیٹرنگ کی جائے گی این ایک سو تین تیس کے زمنی الیکشن میں سیکیورٹی انتظامات کو ہتمی شکل دے دی گئی ہے ایس ایس پی آپریشنز کی نگرانی میں چھ ایس پیز چودہ ایس ڈی پیوز اور چوالیس ایس ایس چوز فرائض سر انجام دیں گے مجموعی طور پر دو ہزار سے زائد افسرانوں ہلکار سیکیورٹی پر معمول ہوں گے ڈالفن اور پیرو کی باون ٹیمیں بھی ہلکے میں پیٹرولنگ کریں گی چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سکندر سلطان راجہ نے انہیں ایک سو تین تیس کے زمنے الیکشن کے لیے تشکیل دیئے کیمپ آفیس کا دورہ کیا الیکشن کمیشنر پنجاب گلام اسرار خان نے چیف الیکشن کمیشنر کو انتخابی سامان کی ترسیل سے متعلق بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ ہلکے میں ایک سو نینانوے پولنگ سٹریشنز کو حساس اور اکیس پولنگ سٹریشنز کو حساس سرین قرار دیا گیا ہے دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر عمر شویر چٹھا نے ٹاؤنشپ کالیج کا دورہ کیا اور پولنگ سٹریشن پر تیاریوں کے عمل کا جائزہ لیا ڈی سی محمد عمر شویر چٹھا نے کہا کہ الیکشن کی مونیٹرنگ کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے تمام حساس پولنگ سٹریشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیئے گئے ہیں این ایک سو تینتی زمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن نئے اور پرانے پاکستان میں ریفرینڈم کی حیثیت رکھتا ہے لاہور میں این اے ایک سو تیتیس میں جو زمنی انتخاب ہو رہا ہے وہ دراصل نئے اور پرانے پاکستان کے حوالے سے ایک ریفرینڈم کی حیثیت رکھتا ہے این اے ایک سو تیتیس کے زمنی انتخاب میں میری تمام مسلم لیگ نون کے بھائیوں اور بہنوں سے اپیل ہے ووٹ کی پرچی پر شیر پر مہد لگا کر برترما شاہستہ پرویس ملک صاحبہ کو کامیاب کروائیں اگر ہم نے حالات کو تبدیل کرنا ہے تو پھر میان نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو ووٹ کے زور پر دوبارہ اقتدار دلوا کر اللہ تعالیٰ کے فشل و کرم سے پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی منجل کے دوبارہ رمان دوان کرنا ہے دوسری جانب صابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ آج پولنگ ڈے ہے میری ٹیم نے بڑی محنت سے کیمپین چلائی ہے اسلام گیل انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ہمارے سارے سینئر جونئر آپ دیکھ رہے ہیں سابقہ موجودہ سب حرکت میں ہیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے عزت اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے آسمان سے آتی ہے لیکن کوشش اور صحیح جتنی ہو سکتی تھی وہ میری ٹیم نے کی ہے میرے ورکرز نے کی ہے اور شکر یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں جنرل ووٹر جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کل یہ دن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا ابھی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں دھند اور سموک کے ملاپ نے شہر کی فضا مزید آلودہ کر دی ہے شہدرہ رائیوینڈ مال روڈ جوہر ٹاؤن کے علاقے آلودہ ترین قرار ظلہ انتظامیہ نے محول کو زہریلا کرنے والے دو کارخانے میں سمار کر دیئے محک میں موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شہر پر بادل چھائے رہیں گے تاہم بارش کا کوئی امکان نہیں ہے لاہور میں سموک کا راج برقرار ہے فیروز پروڑ پر نیشنل ہاکی سٹیڈیل کے طرف ائر کوالٹی انڈیکس 374 ریکارڈ کیا گیا شہدرہ 373 رائیوینڈ 370 مال روڈ اور جوہر ٹاؤن 350 اور گلبرگ میں ائر کوالٹی انڈیکس 340 ریکارڈ کیا گیا سموک کے باعث ساس گلے میں خراش اور زکام کے امراض بڑھ گئے دوسری جانب آلودگی کا باعث بننے والے کارخانوں کے خلاف ظلہ انتظامیہ کی کاروائیں اجاری ہیں محول کو زہریلا کرنے والے مزید دو کارخانے میں سمار کر دیے گئے اور ایک طرف محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کی ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹیں شہر پر بادل چھائے رہیں گے تاہم بارش کا کوئی امکان نہیں جبکہ دھن پڑنے سے سموک کی شدت بھی بڑھ جائے گی ڈینگی نے مزید 69 افراد کو بخار کی شدت سے نڈھال کر دیا چوبیس گھنٹوں میں تین افراد کاتل مچھر کے ہاتھوں دم توڑ گئے کرونا کی چوتھی لہر ختم ہونے کو ہے سرکاری ہسپتال خصوصی فنڈ سے محروم ہو گئے حکومت نے ٹیچنگ ہسپتالوں کو دو عرب روپے دینے کا اعلان کیا مگر ایک پائی بھی نہیں دی کرونا کی چوتھی لہر ختم ہونے کے قریب لیکن سرکاری ہسپتال بد دستور کرونا کے علاج معالجے کے لیے حکومت کے علان کردہ خصوصی فنڈ سے محروم ہیں کرونا وبا کے علاج کے لیے حکومت نے اعلان کیا کہ رمہ مالی سال میں ٹیچنگ ہسپتالوں کو دو عرب روپے کے فنڈ فراہم کیے جائیں گے جو تاہام نہیں مل سکے سرکاری ہسپتال کرونا وبا کے دوران اپنے معمول کے بجٹ سے اقراجات کرتے رہے اس عمل سے ہسپتالوں میں دیگر امراض کے علاج کے لیے آنے والے مریض متاثر ہوئے سرکاری ہسپتالوں میں دیگر امراض کا شکار مریض عدویات سمیت سرنجیز تک خود خریدنے پر مجبور ہیں ذرائق کے مطابق حکومت نے جو فنڈ فراہم بھی کیے ان سے صرف کرونا ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز کو تنہاؤں کی ادائیگی ہو سکی کرونا کے بعد دینگی وبا کے علاج مالجے کے لیے بھی حکومت نے خصوصی فنڈ ہسپتالوں کو نہیں دیئے کرونا کے ساتھ ساتھ دینگی بھی اب سرکاری ہسپتالوں کے خزانے پر بوجھ کی صورت اختیار کر چکا ہے چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ ہر جرش قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہے عدالتیں آزاد ہیں اور آزاد رہیں گی چیف جسس لہور ہائی کورٹ نے منڈی بہاودین میں جد سے وکلا کی بتتمیزی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ مخالف آنے پر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت پر حملہ کر دیں کونسل میں نظام عدل نے بہتری کے لیے عدلیہ اور وکلا کی کردار پر سہمینار ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد نے کہا کہ وکلا کا کام ججز کی معاملت کرنا ہے لیکن وکلا باتتمیزی پر اترائیں گے تو یہ وقالت کے شعبے کے خلاف ہے ہمارا کام قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے ہر شہری کے فنڈمنٹل رائٹ ہر صورت میں پروٹیکٹ ہونے چاہیے اس کی اوپر دو کلام نہیں ہیں عدالتوں کو اس میں دینے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے اور اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے چیف جسس لاہورہ کورپ جسس محمد امیر بٹی نے منڈی بہت دین میں جج سے وکلا کی باتتمیزی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فیصلہ مخالف آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عدالت پر حملہ کر دیں کیا عدالت پر حملے کا الہسانس ملا ہے وکلا یہ سلوک کریں گے تو ہم پر کیا توکو رکھیں گے ایڈوگر جنرل پنجاب احمد ویس کا کہنا تھا کہ معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے جہاں فرد واحد مضبوط ہوگا وہاں ادارے کمزور ہوں گے تقریب سے ویس جرمن پنجاب بار کونسل فرہان شہزاد سمیت دیگر عدد داروں نے بھی خطاب کیا کیمرمن محمد عباس بٹ کیمرہ ملک محمد اشرف سٹی فورٹی ٹو پراپٹی ڈیلرز اور ریل اسٹیٹ سیکٹر نے پراپٹی ٹیکس میں اضافہ مسترد کر دیا پراپٹی ڈیلرز ایسوسییشن الخدمت گروپ کا ایف بی آر کے خلاف احتجاج کا اعلان سینئر نائی صدر ایف بی سی سی آئے خواجہ شہزیب اکرم کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدام سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری رک جائے گی ٹیکس میں اضافہ واپس لیا جائے ریل اسٹیٹ سیکٹر نے بھی پراپٹی ریٹس میں اضافہ مسترد کر دیا سینئر نائیب صدر ایف بی سی سی آئی خواجہ شہزیب اکرم کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر بیرون ملک سے سرمایہ کاری لانے سمیت چالیس سے زائد انڈسٹریز چلاتا ہے ٹیکس کی شرح میں اضافہ سے پراپٹی اور تعمیراتی شعبے کی کاروباری سرگرمیوں کو دھچکہ لگے گا اور ریل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری رک جائے گی بیسترین کام کیا ہے اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اس موقع کے اوپر جبکہ ایف بی آر نے نیا احسارو جاری کر کے تو پاکستان کا جو ریلیشن ٹیبل تھا اس کو روائز کر دیا ہے جو کہ بہت بھی انفاچونیٹ ہے پراپٹی ڈیلرز اینڈ بزنس اسوسییشنل خدمت گروپ نے پراپٹی ٹیکس میں اضافے پر ایف بی آر کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا چیف کارڈینیٹر محمد سعید کا کہنا تھا کہ ایف بی آر ریجسٹریشن اور ٹیکسز میں اضافے کا فیصلہ واپس لے حکومتی اقدام سے کنسٹرکشن ورک متاثر ہوگا اور بے روزگاری بڑھے گی ایل ڈی اے نے کریم بلوک انڈر پاس اور فلائی اوور منصوبے میں اہم ترامیم کر دی منصوبے میں شامل پنجاب یونیورسٹی کی آتھ کنال ارازی نکال دی گئی جبکہ وحدت روڈ پر مجاویزہ انڈر پاس کو نہر کے جانے مورنے کے ساتھ ساتھ بھیکے وال مور کی جانے بھی اضافی بیرل شامل کر دی ہے لاہور ڈیویلپمنٹ آتھورٹی کے انجینئر ونگ کے ترمیم شدہ پلان کے مطابق سے نہر کی جانب مورنے کے بعد سیدھا بھیکے وال مور بھی جا سکے گی اس سے قبل ٹریفک کو صرف انڈر پاس کے ذریعے ملتان چونگی سے وحدت روڈ پر نہر کی جانب مورا جا سکتا تھا ترمیم سے بغیر کسی رکاوٹ ملتان چونگی سے آنے والی ٹریفک ڈائریکٹ بھیکے وال جا سکے گی ڈیزائن میں ترمیم سے پنجاب یونیورسٹی کی آٹھ کنال ارازی بچ جائے گی چیف انجینئر ال ڈی اے ٹو مظر حسین خان نے دو ارب ستر کروڑ کا ترمیمی پی سی ون منظوری کے لیے ارسال کر دیا ہے جو آئندہ پی اینڈی کے پی ڈی 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 و پی کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں پلے گراؤنڈ کی تعمیر کا معاملہ محکمہ سپورٹس نے محکمہ خزانہ سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے ہیں محکمہ سپورٹس پنجاب میں محکمہ خزانہ سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے ہیں محکمہ سپورٹس لاہور شہر اور صبح بھر میں گرین پلے گراؤنڈ بنانے کا پروگرام رکھتا ہے گرین پلے گراؤنڈز سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائیں گے جبکہ لاہور شہر کے مدادت پلے گراؤنڈز کی بحالی کے منصوبے شروع کیے جائیں گے مسکورہ گراؤنڈ میں ملٹی پرپس پلے گراؤنڈز بھی شامل ہوں گے یہ پلے گراؤنڈز پوٹبال ہاکی اور کرکٹ کے بنایا جائیں گے نئے گراؤنڈز کی تعمیر کا مقصد شہروں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کا فروغ ہے بڑے افصالان کے لیے دفاتر میں منرل وارٹر کا انتظام چھوٹے ملازمین کے لیے پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں وزیراعظم کے شکایت سیل میں کمپلینٹ کے بعد آجی پنجاب نے تمام تھانوں پولیس لائنز اور دفاتر میں چھوٹے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نصد کرنے کا حکم دے دیا ہے پنجاب پولیس افسران کے ویلفیر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے پینے کا صاف پانی نہ تھانوں میں نہ پولیس لائنز میں میسر ملازمین اور سائلین کو پانی کی سہولیات میسر نہیں وزیراعظم پوٹل پر کسی شہری نے شکایت کی کے تھانوں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں اس پر آئی جی پنجاب نے نئے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا حکم جاری کیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی خریداری کے لیے ازلا اور یونٹس کو تین ماہ قبل فنڈز فرام کر دیے گئے تھے آئی جی پنجاب نے لہور سمیت صبح بھر میں اکتیارات کے ناجائز استعمال ناکس تفتیش اور فرائز میں غفلت کی بنا پر ڈی ایس پیز کو سخت سزائیں سنا دی تین ماہ کے دوران چھے ڈی ایس پیز کو ناکری سے فارغ گیارہ کو جبری ریٹائرمنٹ اور موتلی سمیت سخت سزائیں سنائیں آئی جی پنجاب کے احتساب کی تلوار ڈی ایس پیز کے لیے دو دھاری ثابت ہونے لگی آئی جی پنجاب نے تین ماہ کی تائیناتی کے دوران چھے ڈی ایس پیز کو ناکری سے فارغ ایک جبری ریٹائرمنٹ اور نو سے زائد کو معتل کر دیا ایک موتل ڈی ایس پی خاریاں چند روز بعد ہی بحال کر کے واپس اسی سیٹ پر تائینات کیا پولیس میں رینکرز کو ہی ناکری سے فارغ موتلی کی سزا دی جاتی ہے پی ایس پیز سخت سزاؤں سے بچ جاتے ہیں پی ایچ اے میں شبہ مارکٹنگ میں کروڑوں کی مبینہ گھپلے اور شہر میں غیر قانونی بورٹس کی بھرمار پر ایوان وزیرعالہ متحارک وزیرعالہ معاینہ ٹیم میں چھے دیسمبر کو وزیرعالہ معاینہ ٹیم نے چھے دیسمبر کو ڈی جی پی ایچ اے جواد قریشی کو طلب کر لیا وزیرعالہ معاینہ ٹیم نے ڈیریکٹر مارکٹنگ ون آمیر ابراہیم اور ڈیریکٹر مارکٹنگ ٹو سہیل بٹی کو بھی طلب کیا ہے وزیرعالہ معاینہ ٹیم شہر میں غیر قانونی بل بورٹس اور شبہ مارکٹنگ میں گھپلوں کی بقاعدہ تحقیقات شروع کر چکی ہے پی ایچ اے میں شبہ مارکٹنگ نے مبینہ گپلوں کی تحقیقات نیب اور انٹی کرپشن بھی کر رہا ہے ذرعہ کے مطابق پی ایچ اے کے شبہ مارکٹنگ نے مبینہ طور پر چار سال تک غیر قانونی بورٹس لگائے رکھے شہر بر میں غیر قانونی بورٹس لگنے سے پی ایچ اے کو صرف ایک سال میں بیس کروڑ سے زائد کا خسارہ ہوا ذرعہ کے مطابق مارکٹنگ ڈیریکٹر ایٹ نے غیر قانونی بورٹس کو ریگولر کرنے کی خفیہ منظوری دینے کا آغاز بھی کر دیا ہے سٹی فورٹی ٹو نے دی جی اور ڈیریکٹر مارکٹنگ کی تلبی کے نوٹس کی کاپی حاصل کر لی ہے ابھی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کنال روڈ پر تیز رفتار گاڑی بے کابو ہو کر نہر میں جا گری حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا حادثہ کنال روڈ پر پی سی ایس آئی آر سوسائٹی کے قریب پیش آیا تیز رفتار کار ٹائر پٹنے سے بے کابو ہو کر نہر میں جا گری اطلاع ملنے پر سٹی ٹرافک پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی کرین کی مدد سے کار کو نہر سے نکال لیا سٹی ٹرافک پولیس کے مطابق حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم گاڑی جزوی طور پر متاثر ہوئی ونوے کے خلاف ورزی پر تیرہ روز میں ساڑھے چار کروڑ سے زائد کے جرمانے ٹرافک پولیس نے بیس ہزار جبکہ سیف سٹیز ارثورٹی نے تین ہزار گاڑی اور موٹر سائیکلوں کے چالان کیے عدالتی احکامات کے بعد شہر بھر میں ونوے کی خلاف ورزی پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا ٹرافک پولیس نے ونوے کی خلاف ورزی پر تیرہ روز میں بیس ہزار چار سو چالان کیے جبکہ سیف سٹیز نے ٹرافک وارڈنز کی نظر سے بچنے والے تین ہزار شہریوں کے ای چالان کیے ونوے کی خلاف ورزی پر ٹرافک پولیس نے چار کروڑ سے زائد جبکہ سیف سٹیز نے ساٹھ لاکھ کے جرمانے کیے سی ٹیو لاہور منتصر مہدی کا کہنا ہے کہ شہری ونوے کی خلاف ورزی سے اجتناب کریں قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پویس الہی سے وفاق المدارس الاربیہ کے سیکیٹری جنرل کاری حنیف جالندری کی ملاقات پویس الہی کہتے ہیں سیالکوٹ واقعہ غیر اسلامی اور غیر انسانی فیل ہے واقعی کی انکوائی مکمل کر کے مرزمان کو قرار واقعی جل سزا دی جائے وفاق المدارس الاربیہ کے سیکیٹری جنرل کاری حنیف جالندری نے قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پویس الہی سے ملاقات کی ملاقات میں صوبائی وزیر مادنیات حافظ امار یاسرہ سخیلاہی ڈاکٹر اے آرخالے ڈاکٹر راشد بھی موجود تھے چوہدری پویس الہی نے کہا کہ سری لنکن حکومت اور مقتول کی فیملی کے ساتھ دلی ہمدرڈی ہے واقعی کی انکوائری جلس مکمل کر کے مرزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے چوہدری پویس الہی نے کاری حنیف جالندری کو قرآنی آیت اور احادیث کا توفہ بھی دیا شایستہ پویس ملک کی کامیابی کے لیے دعایہ تقریب کہنے کا آدھ مسلم لیگ نون خواتین بن کے زیرے احتمام اینے 133 کے پارٹی آفیس پر تقریب ہوئی پویس ملک مرہوم کے اصال سواب کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی مسلم لیگ نون خواتین بن کے زیرے تمام اینے 133 کے مرکزی آفیس میں دعایہ تقریب کا انکات کیا گیا دعایہ تقریب میں جنرل سیکٹری لاہور شعبہ خواتین کامل لیاقت ایڈوکیٹ ایمین اے کرنڈار ایم پی اے رابیہ فاروقی ایم پی اے سنبل ملک ایم پی اے سمیرہ کومل ایم پی اے نفیسہ امین سمیت دیگر شریک ہوئی اس موقع پر شہزادی تارک فرزانہ منیر زرکا جوید بی بی وڈیری رکشندہ آتیف فرزانہ بڑھ نسیم بانو امرانہ تاہر سمیت دیگر خواتین کارکنان نے شرکت کی اور درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا جس کے بعد شاہستہ پرویز ملک کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی یا اللہ یہ بہت بڑا غم بھابی شاہستہ صاحبہ کی سر پر آن پڑا مولا انہیں اس جیت کی شکل میں خوشی اطا فرمانا مسلم لیگ نون نے پیپرس پارجی پر ووٹ خریدنے کا الزام لگا دیا سعاد رفیق نے کہا کہ اس طرح کوئی بھی جماعت عوام میں جگہ نہیں بنا سکتی علی پرویز ملک اور خواجہ عمران عظیب بولے پانچ جسمبر کو نون لیگ کا نظریہ جیتے گا لیگی رہنماؤں نے سیالکورٹ واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ طاقتور حلقے جب تک جتھے بنا کر حکومتیں گرائیں گے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے مسلم لیگ نون کے سیکٹیریٹ مارل ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ پیسوں سے کوئی سیاسی جماعت عوام میں جگہ نہیں بنا سکتی اینے 133 کا الیکشن نون لیگی جیتے گی لاہوریوں کو کوئی خرید نہیں سکتا کوئی درا نہیں سکتا کوئی جھکا نہیں سکتا علی لاہور کو کوئی خرید نہیں سکتا عطا اللہ تارڑ علی پرویز ملک اور خواجہ امران عزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہلکے کے ووٹرز کو نہیں خرید سکتی مسلم لیگ نون نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے پانچ دسمبر کو نون لیگ کے نظریہ کی جیت ہوگی پانچ دسمبر کے دن وہ جو مرضی یہاں پہ منڈیاں لگانے کی کوشش کریں لوگوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کریں ان کو انشاءاللہ صبح اس کا بھرپوپ جواب مل جائے گا جمہوریت جیتے گی آپ نے جو کیا وہ داغدار کیا جمہوریت کو آپ انشاءاللہ کل ہاریں گے جمہوریت جیتے گی اور پاکستان کے اندر الحمدللہ حیبر سے کراچی تک اور اس خلقے کے اندر انشاءاللہ صرف اور صرف شیئر دارے گا یہ الیکشن اہمیت اختیار کر چکا ہے باقی زمنی انتخابات سے ہٹ کے یہ مہنگائی کی خلاف ریفرینڈم ہے خواجہ سعاد رفیق نے سیالکورٹ واقعے کی مضمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کے ماتے پر بدنما داق قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ مسائل کا حل آئین و قانون کی حکمرانی میں ہے کیمرامین علی نمان کے ساتھ فسی اللہ سیٹی فارڈی ٹو اینے 133 کا زمنی الیکشن انتخابی مہم کے دوران ریلی نکالنا پیپرز پارٹی کے امیدوار چودری اسلم کو مہنگی پڑ گیا انتخابی ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر اسلم گل کو پچاس ہزار کا جرمانہ الیکشن کمیشن نے صوبائی اور مرکزی سیکریٹریٹ میں انہیں 133 کے الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول رومز قائم کر دیے ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے اسلم گل کو ریلی کرنے پر جرمانہ آئیت کر دیا ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا اسلم گل کو پیگو روڑ لاہور پر کار ریلی نکالنے پر جرمانہ کیا گیا کار ریلی کا انعقاد ضابط اخلاق کی خلاف ورزی ہے اسلم گل کو تین روز میں جرمانہ جمع کروانے کے احکامات جاری کیے گئے الیکشن کمیشن نے مرکزی اور صوبائی سیکریٹریٹ میں کنٹرول رومز قائم کر کے رابطہ نمبر جاری کر دیے ہیں کرشن سٹری سینٹر کے زیر احتمام مسلم مسیحی ہندو اور سکھ طلبہ کا اہم مقامات کا دورہ طلبہ نے کرشنہ مندر راوی روڈ امام بارگاہ کربلا گامر شاہ اور دیرہ صاحب گردوارے کا دورہ کیا طلبہ وقت کی قیادت ارجوان پی ٹی آئے مذہبی امور ونگ علامہ اصخر آریف چشنینے کی کارڈینیٹر کرسٹین سٹری سینٹر میڈم نیدہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام مذاہب کے لوگوں میں بین المذاہب ہم آہنگی بے مثال ہے طلبہ کی جانب سے دورے کو خوب سے رہا گیا ان کا کہنا تھا کہ سب ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں ہمیں باہمی اتحاد سے ہی دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا رہا ہوگا پاکستان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا مشترکہ ملک ہے جس کی حفاظت اور ترقی کے لیے سب کو مشترکہ جدوجوہت کرنا ہوگی بھارت کے 136 ہندو یاتریوں کا وفت واہگا کے راستے لاہور پہنچ گیا ہندو یاتری دس روزہ خیام کے دوران شاہدارم صاحب کے 303 جرم دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے سندھ کے مختلف شہروں میں مذہبی رسومات بھی ادا کریں گے پاکستان میں مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے بھارت سے 136 ہندو یاتری واہگا کے راستے لاہور پہنچ گئے ہندو یاتری سندھ میں شادانی دربار حیاء پتافی میں شادارم صاحب کے 303 جرم دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے شادانی دربار 300 سال سے زائد پرانا مندر ہے جو دنیا بھر کے ہندووں کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے ہندو یاتری سکھر روڑی گھوٹگی میرپور ماتھیلوں میں مذہبی رسومات ادا کریں گے اور 15 دسمبر کو بھارت واپس چلے جائیں گے سکھ یاتریوں کے بعد ہندو یاتری بھی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے واہگا بورڈر کے رستے پاکستان آ گئے ہیں اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ چودری فہب کے یوم سٹی ٹی فورٹی ٹو رزاکاروں کے عالمی دن پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ہیڈکوارٹرز میں تقریب ریسکیو اہلکاروں نے پیشاورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ پیش کیا وزیر مملکت فرو خبیب نے ہنگامی حالات میں ریسکیو کے کردہ کو سرہا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے رزاکاروں کے عالمی دن پر پیشاورانہ تربیت کی عملی تصریر پیش کی نہر اور دریا میں ڈوبنے والے افراد کو نکالنے بلند امارت سے امدادی کاروائی اور گاڑی میں لگی آگ کو بجانے کا مظاہرہ کیا زلزلہ یا قدرتی آفت ہنگامی امداد کی بھی مچ کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی فرخ خبیب نے کہا کہ جلد ہی ریسکیو ایمبولنس ہیلیکاپٹر سرویس شروع کی جا رہی ہے جو ایک بے مثال منصوبہ ہے پہلی ہیلیکاپٹر ایمرجنسی سرویس جو ہے وہ ون من ٹو ٹو جو ہے وہ شروع کرنی جا رہا ہے جس کی اپروول بقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ وزیرعالہ صاحب جو ہے وہ دے چکے ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ وہ بھی آپ کی ایک سکارڈ کے اندر ایک کپیسٹری بلڈنگ کے اندر ایک اہم جو ہے وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے تقریب میں شریک ریسکیو اہلکار مختلف اضلاع کی نمائندگی کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ خدمت کے جذبے سے سرچار ہیں پنتاریس کی کوئنے حصہ لیا تھا اور اس میں الحمدللہ ہماری ٹیئر نے نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے نمائیہ کارگردگی کی حامل ریسکیو ٹیموں میں سٹرافیاں تقسیم کی گئیں کیمرامین خالد محمود کی حمراف فہد بھٹی سیڈی فارڈی ڈو کانکوڈیا کالج علامہ اقبال ٹاؤن میں موزیکل صوفی نائٹ کا احتمام کیا گیا طلبہ طالبات سمیت اسادزہ پرنسپل تجمہ حسین اور ڈائریکٹر سیدہ سادیہ طالب نے شرکت کی رنگا رنگ میوزیکل نائٹ میں روایتی کھانوں کے سٹالز پر طالبات کی دلچسپی علامہ اقبال ٹاؤن میں واقعہ کانکوڈیا کالج میں منقضہ صوفی نائٹ میں مکشی برادرز کی شاندار قوالی پرفارمنس نے خوب سما باندھا طلبہ طالبات نے ثقافت اور کلچر پر مبنی رنگا رنگ میوزیکل پروگرام کے انعقاد کو سراہا پرنسپل کانکوڈیا کالج اقبال ٹاؤن کا کہنا تھا طلبہ طالبات کے لیے تعلیمی اداروں میں غیر نسابی سرگرمیوں کا ہونا بہت ضروری ہے آنے والی نسلوں کو اپنے ثقافتی میوزیک سے روشنات کرانا بھی کالج کی تعلیمی پالیسی کا حصہ ہے صوفی میوزیکل نائٹ میں شریک ہونے والوں کے لیے روایتی کھانوں کے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے ان میں طالبات کی جانب سے خصوصی دلچسپی لی گئی کانکوڈیا کالج کے وائس پرنسپل مدسر ملک تیچر عزمہ کاشف، محمد عمران اور سائمہ عمران نے بھی صوفی نائٹ میں شرکت کی کالج انتظامیہ کی جانب سے منقضہ میوزیکل ایونٹ کو طالبات میں مفرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ کالج انتظامیہ کے مشکور ہیں جو تعلیمی سرگرمیوں سے ہٹ کر اس طرح کی ثقافتی تفریقہ احتمام کرتے ہیں بچوں کو جو ایک اچھے طریقے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کسی ادارے میں ہیں ان کی روایات کیا ہیں ایڈکیشن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہیں ان کی لیڈرشپ کوالیٹیز ایکچولی یہ فرس ٹائم سوفی نائٹ اورگنائز کیا ہے ستھر جمہ حسین نے اور یہ ایک بہت تھی خوبصور چیز ہے لائی بانفائر دو پہلے بھی ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا سیٹ اپ ہم فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی فنکشنز ہونے چاہیے ہیں سپیشلی بچوں کو پتا چلتا ہے کہ کلچر کے مطلق اور ماشاءاللہ سے میں سچ تھینکفل ٹو سر تجمل پاکستان نیوی نے پہلی بار نیچرل والی بالچ کیمپینشپ جیت لی وابڈا کی ٹیم اعزاز کا دفاع کرنے میں ناکام رہی ائر فورس کی ٹیم نے تیسری پوزیشن کے ساتھ وکٹری سٹینڈ پر جگہ بنائی نشتر پاک جمنیزیم میں کھیلی گئی چیمپینشپ میں شاندار مقابلے دیکھنے کو ملے فائنل میچ میں نیوی اور وابڈا کی ٹیمیں مددے مقابل آئیں نیوی نے ایک کے مقابلے میں تین سیٹ سے فائنل میچ جیت لیا اور مضبوط حریف کو شکست دے کر پہلی بار چیمپینشپ اپنے نام کی تیسری اور چوتھی پوزیشن کے میچ میں ائر فورس نے آرمی کو مات دے کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا کھلاریوں نے تسلسل کے ساتھ ایسے ایونٹس کے نکات کا مطالبہ کیا مقابلے تو اچھے ہوئے بس ہم نے ٹریننگ بھی تھوڑا اس طرح کا کیا تھا اور انشاءاللہ آنے والے ہم یہ مسئلہ دوبارہ نہیں دورائیں گے اور فرسٹ پوزیشن لیں گے اتنی خوشی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے اللہ باغ نے یہ ٹیٹل ہمیں پہلی دفعہ دیئے اور ہم جو ہیں کہ پاکستان کا ہر ٹیٹل جیتے ہیں لیکن یہ ٹیٹل نہیں جیتے تھے اور اللہ نے آج یہ ٹیٹل بھی دیئے جتنا شکردار کرنے کام ہیں اینگرو گروپ کے سید شہزاد نبی فائنل کے مہمانے خصوصی تھے ٹرانس گروپ کے را عمر حاشن سہیل خاور میر والی بول فیڈریشن کے چیئرمن چودری یاکوب صدر چودری افتخار سمیت دیگر بھی موجود تھے فاتح ٹیم نیوی کو دس لاکھ اور گولڈ میڈلز رنر اپ وابڈا کی ٹیم کو چھے لاکھ اور سلور میڈلز جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ائر فورس کی ٹیم کو چار لاکھ روپے اور کانسی کے تمگوں سے نوازا گیا پاکستان نیوی کے مبشر رضا چیمپینشپ کے بہترین کھلاری قرار پائے کیمرمن خلا مصطفیٰ کے حمرہ رانہ ازرنور سیٹی فارٹی ٹو قومی ایلیڈ باکسنگ چیمپینشپ سیمی فائنل مرحلے میں داخل ہو گئے پنجاب سن، خیوہ پختون خواہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے باکسرز میں میڈل کے حصول کی جنگ وابڈا، آرمی، نیوی اور ائر فورس کے باکسرز بھی کامیابی کے لیے کوشش آئے ہیں ٹی ایچ اے سپورٹس کمپلیکس میں نیشنل ایلیڈ باکسنگ چیمپینشپ کے مقابلے سیمی فائنل مرحل میں داخل ہو گئے ہیں پنجاب، سن، خیبر پختون خواہ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وابڈا، آرمی، نیوی اور ائر فورس کے باکسرز مختلف ویٹ کٹیگریز میں رنگ کا کنگ بننے کے لیے پروازم ہیں پاکستان باکسنگ فائنڈشن کے سیکریٹری محمد ناصر اعجاز کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے بعد پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر چیمپینشپ کا انعاقاد کیا گیا ہے جیتنے والے باکسرز کو گولڈ میڈل سمیت بیلٹ سے بھی نواز آ جائے گا منتظمین کے مطابق چیمپینشپ سے باکسنگ کا نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا کیمرامین ندیم کے ساتھ شازے بھٹی سیٹی فورٹی ٹو پاک ارجنٹائن دوستی کے ستر سال وزارت خارجہ اور ارجنٹائن سفارت خانے کے اشتراک سے پولو میچ کھیلا گیا پاکستان اور ارجنٹائن کی دوستی کے ستر سال مکمل ہونے پر لاہور پولو کلب میں دوستانہ میچ کھیلا گیا میچ دیکھنے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ارجنٹائن، اٹلی، پولینڈ، ایران، بھارت، نیپول، ترکی، سری لنکا، انڈونیشیا، ملائشیا، جنوبی افریقہ، مدہدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک کے سفرہ، ہائی کمیشنرز، سفارتکار اور ان کی فیملیز کے ارکان موجود تھے دلچسپ مقابلے کے بعد میچ پانچ پانچ گول سے برابر رہا پاکستان کی طرف سے ساکیب خان خاکوانی اور احمد علی ٹوانا نے دو دو گول جبکہ حمزہ مواز خان نے ایک گول سکور کیا ارجنٹائن کی طرف سے اینڈرسن لورنٹے نے دو، تھامس رینو، مینول کرانزا اور ارینسٹو، ٹروٹرز نے ایک ایک گول کیا وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں سفینوں کی شرکت پاکستان کے محفوظ اور پرامن ہونے کا ثبوت ہے بہت بڑی تعداد میں ایمبیسیڈرز آج کی تقریب میں موجود تھے اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے جو سفارتکار ہیں وہ اسلام آباد سے باہر نکل رہے ہیں وہ لوگوں سے گھل مل رہی ہیں وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی ارجنٹائن کے سفیر، لیو پلیڈو، فرانسز شیروز، ڈپٹی ہیڈ میشن، کومیلو ارنسٹو اور لاہور پولو کلاب کے صدر عمر صادق نے کھلاڑیوں میں نامات تقسیم کیے پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان دوستانہ پولو میچ کے انعقاد سے نہ صرف دونوں مالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی بلکہ اس میچ میں اہم شخصیات کی شرکت سے پاکستان کا مصبت امیج بھی دنیا میں بلند ہوگا نیو سٹوڈیو سے پیل وقت اتنا